بار بار بچے ہیں بھائی اور مسئلہ یہ بن گیا کہ بیٹ زیادہ ہو گئے بنے بھی ضائع ہوتے ہیں اگلے پانچ مٹ میں فلائٹ اوڑنے لگی تھی بس ادھر ہی رہ جاتے ہیں صدق اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز ہونے لگا جہاں پڑھ لیا ہے اسلام علیکم جی hope you are all doing well آپ کو اپنے نئے ولاغ میں ہم سواکت کرتے ہیں آج میں تھوڑا سا خوش بھی ہوں اور اداس بھی ہوں خوش اس لئے ہوں کہ میں واپس پاکستان جا رہا ہوں اور اداس اس لئے ہوں کہ مجھے لئے بیس دن ہو گئے ہیں شاید ادھر دبائی میں اور اس دن سے لے کہ آج تک اتنا پیارا موسم یہاں پر نہیں ہوا جتنا ابھی ہم واپس آنے لگے ہیں اور یہاں ہوتا ہے جو خوبصورت موسم ہے آئی میں درد دکھا ہوں آپ کو لیکن جو اصل میں معاملات میں فیل کر سکتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں کر سکتا جو لوگ مجھے مس کر رہے تھے ان کے لئے بھی آج بڑا خوشی کا دین ہے تو ان کے لئے بھی آج بڑا خوشی کا دین ہے کہ میں واپس پاکستان آ رہا ہوں پاکستان میں عوام ایسی مزے کر رہی ہے آج کل اتنی پیاری بارشیں ہو رہی ہیں اور میں نے اتنا کوئی مس کیا اس موسم کو قسم سے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں واپس حالانکہ ادھر بہت فیٹ سین تھا لیکن میں نے کہا یہ جو موسم ہے وہ یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں مسئلہ ہی ہے تو مجھے کل میرے دوست نے بتایا کہ انتیس طریقہ بارشیں ہیں تو میں نے کہا کہ لو فیٹ سین ہے ہم بھی آرکے تھوڑی پاکستی کر لیں گے تو آج بس ہماری شام پانچ بج کی فلائٹ ہے ابھی آئے دو بج چکے ہیں اور ہم شدید قسم کا لیٹ ہیں اور ہمارے اتنے کوئی کام ابھی رہتے ہیں ہم نے ابھی لگش کلیر کروانا ہے ہمارے پاس جو ویٹ ہے وہ زیادہ ہو چکے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں اب کیا ہوگا ہمیں اسمان لے کے آنے دیں گے نہیں دیں گے اور یہ میں کھڑکی میں کھڑے ہو کے کھڑکی سے لائٹ لے کے آپ لوگوں سے کپ شپ کر لوں تو ابھی بس ہم نے اپنا سمانجمنٹ پیک کر لیا سارا تو ابھی ہم نے اپنا سمانجمنٹ پیک کر لیا اور مسئلہ یہ بن گیا کہ ویٹ زیادہ ہو گیا اور ہم نے ائرپورٹ پہ کال کیا کہ آپ کو کسی ائرلائن آفیس جانا پڑے گا اور وہاں پہ جا کہ آپ اس کو لگش ایکسٹر کرید سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم بہت کام ہے ٹائم رہ گیا ٹین ہنٹے رہ گیا اور ٹین ہنٹے پہلے اپنے ائرپورٹ پہ انٹر ہونے تو بس یہ جو بوئی ہے چل سین نہیں ہے چل سین نہیں ہے برو یہ بندہ بڑا اچھے لوگ ہے گھوم رہا بھی تک مزے مزے سے بیک پیک پیک ہے تو بس دیکھو کیا بنتا ہے ہم پاکستان آ تو جائیں گے لیکن ہم نے اتنی محنت سے جو بیک پیک کی ہیں یہ ہماری محنت زائے ہو جائے منی بھی زائے ہو جائے موسیقی سب سے پہلے ہم آئے ہیں ائر بلو کے آفیس یہاں سے ہمارا جو لگش زیادہ ہو گیا اس کی ہم ٹکٹ مہیں گے اللہ کرے ملجے اور سکون سے مہو پا دوں گے کیا حالت ہو گیا فائنلی ہمیں ایکسٹرا لگش کی پرمیشن مل گئی ہے اور اب ہم بس نکلیں گے موسیقی 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 ابھی پندرہ منٹ رہتے ہیں پندرہ نہیں بیس منٹ رہتے ہیں شاید اور اس کے بعد بھی ہم جہاز میں جائیں گے بیٹھیں گے اوپر مزے لیں گے یا راج اتنا کوئی حسین موسم ہے یہاں پہ بتا نہیں سکتا آپ کو بیس دن یہاں پہ رہا ہوں ایک دن بھی اتنا پیارا موسم نہیں تھا ادھر آج جب واپس آنے لگے ہیں تو دیتی ہے بیسے بال بال بچے ہیں بھائی ائرپورٹ پہ کوئی اننونسمنٹ ہی نہیں ہوئی ہم مزے سے بیٹھے لئے تھے میں لائیو آیا ہوا تھا اور اگلے پانچ منٹ میں فلائٹ اوڑنے لگی تھی بھائی جان آج ہم بس ادھر ہی رہ جاتے ہیں مر مر کے پہنچیں ان کو بس ادھر میں میں سے بھی آج ہم ٹیسے پانچ منٹ پہ ہمین کے پیشم لائے پانچ منٹ سے پانچ منٹ سے پانچ منٹ میں بھائی جان آج ہوں مہینہ پانچ منٹ سکھر اکتے ہیں سکھر اینا حضوبہ ما کنھنا لاہو حکرنی واہنمہ عراہبنا لمنقلبون صداق اللہ العزین آج ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی رہن لگا بھائی نوی موسیقی 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 اور دن باہر دور ستا ہی میں لینے ناوہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ایرپورٹ سے باہر نکلوں مجھے مطلب اپنے پاکستان آنے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی میں ادر سے باہر نکلوں تو ہاجیوں کی پلائٹ آئی تھی اتنی عوام آگے سے اور وہ جیسے ان کو خوشی تھی نا ان سے ملنے کی اور وہ پھول پھینک رہے ہیں ایک دوسرے پہ اور تب وہ دیکھ کی میرا دلکش ہوگا ہے